ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے قرآن امجید میں ایک جگہ جنہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے قرآن کو ان کو کہا گیا کہ تم ابھی مسلمان ہوئے ہو ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا یہ نیچے لکھا ہے کہ ہمارے الوی میڈیا کے نیچے کومنٹس میں بات آئی ہے تو یہ بات یاد رکھیں ہمارا ایک الوی میڈیا کا یوٹیوب کے اوپر چینل ہے الوی میڈیا تو اس کے اوپر بھی آپ سوال کر سکتے ہیں اسلام اور ایمان اگر ایک جگہ پر آئیں تو پھر ان کے معنی مختلف الگ الگوں تو کبھی ایک معنی میں بھی استعمال ہو جاتے ہیں کبھی کبھی یہ دونوں ایک معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور کبھی ان کے معنی مفہوم میں فرق ہے جس آیت کی طرف اشارہ کیا گیا یہ سورة الہجرات کی ہے دہاتی کہتے ہیں ہم مومن ہوگے کہا ابھی مومن نہ کو ابھی مسلمان کو اسلام پہلی سیڑھی ہے اور جب اسلام پورے وجود میں سرائت کر جاتا ہے تو بندہ مومن بنتا ہے کلمہ پڑا تو مسلمان ہوا لیکن ابھی پچھلی کچھ عادتیں پچھلی کچھ سوچیں کچھ خیالات کچھ نظریات باقی ہیں تو اسلام ہے جب ساری جہلیت کی باتیں ختم اور اسلام کا رنگ چڑ گیا تو یہ مومن ہے اسلام آغاد ہے ایمان انتہا ہے لیکن کچھ ایسے تھے جو پہلے دن ہی مومن نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلمن ناس و آمانہ امر لوگ مسلمان ہوتے ہیں امر بن عاص نے جب کلمہ پڑا تھا وہ پہلے دن ہی مومن ہو چکا تھا کیا وہ اصلی ہوں گی امر بن عاص رضی اللہ عنہ جو امیرِ محابیہ رضی اللہ عنہ کے سب سے قریبی ساتھی تھے ان کے بارے میں نبی علیہ السلام کہتے ہیں لوگ پہلے دن مسلمان ہوتے ہیں امر پہلے دن ہی مومن ہو چکے تھے اسلام پہلی سیڑھی ہے اور ایمان آخری سیڑھی ہے